اگر توحید کو قائم کرنے کا دعویٰ کرنے والا بننا ہے تو اپنی عبادتوں کے میار بھی بلند کرنے ہوگی اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی فجر کی نماز اگر آپ چھوڑتے ہیں تو نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہی نہیں کہلا سکتے بلکہ خدا کے مقابلے میں اپنے کاموں کو اپنے کاروباروں کو اپنی حفاظت کرنے والا سمجھتے ہیں اور اگر فجر کی نماز تم نین کی وجہ سے وقت پر ادار نہیں کر رہے تو یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ہے اور ہم اس کے آگے جھکنے والے ہیں اسی طرح کوئی بھی دوسری نماز اگر آتن یا کسی جائز عذر کے بغیر وقت پر ادار نہیں ہو رہی تو وہ ہی تمہارے خلاف گواہی دینے والی ہے کہ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم خدا کا خوف رکھنے والے ہیں لیکن عمل اس کے برقس ہے اور جب یہ نمازوں میں بے توجہی اسی طرح قائم رہے گی اور نمازوں کی حفاظت کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر یہ رونا بھی نہیں رونا چاہیے کہ خدا ہماری دعائیں نہیں سنتا